موسیقی گہرائی ایک سو اسی کلومیٹر تھی افغانستان اور بھارت میں بھی جھٹکیں محسوس کیے گئے موسیقی وزیراعظم شہباز شریف کی زلزلے کے حوالے سے خیریت اور سلامتی کی دعا اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و آمان میں اور ملک کو حرافت سے محفوظ رکھے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی اور دیگر مطالقہ ادارے الارٹ رہیں وزیراعظم کی ہدایت پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج سے پہر چار بجے ہوگا سیاسی گرمہ گرمی آئے روز ہنگامہ رائی توڑ پھوڑ اور حالیہ پور تشدد واقعات سے متعلق اہم فیصلے متوقع ملک میں امن و امان کی مجموعی صورتحال اور دہشتگردی واقعات پر بحث بھی کی جائے گی اتحادی جماعتوں کے قائدین کی ارکان پارلیمنٹ کو شرکت یقینی بنانے کی ہدایت جنوبی وزیرستان کے علاقے انگور اڈا میں دہشتگردوں کی فارنگ برگیٹیر مصطفیٰ کمال برکی شہید ہو گئے دہشتگردوں اور فورسز کے درمیان شدید فارنگ کا تبادلہ بھی ہوا برگیٹیر کا تعلق آئی ایس آئی سے تھا شہید افسر نے سانحہ اے پی ایس کے ذمہ دار دہشتگردوں کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا تحریک انصاف کو منارے پاکستان پر اتوار کو جلسہ کرنے کی اجازت مل گئی ڈیپٹی کمیشنر کی طرف سے نوٹفیکیشن بھی جاری جلسہ انتظامیہ سٹیج خواتین اور تمام انکلوجرز کی سیکیورٹی کی ذمہ دار ہوگی عدلیہ اور اداروں کی خلاف تقریر کی اجازت نہیں ہوگی ٹرافک میں خلل نہیں پڑھنے دیا جائے گا پی ٹی آئے رزاکار ظلہ انتظامیہ کے ساتھ مقمل تعاون کریں گے اجازت نامی کی شرائط زمان پارک آپریشن کی خلاف توہین عدالت کی درخواست عمران خان لاہور ہائی کورٹ میں پیش بیوی گھر پر اکیلی تھی پولس نے گھر میں زبردستی گھس کر توڑ پھوڑ کری شیشے ٹوٹنے پر اہلیا نے چیخے مانی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا پولس میرے پانچ گارڈز کو فکڑ کر لے گئی اسلام آباد میں جگہ جگہ ور رکاوٹیں لگا کر روکا گیا تاکہ عدالت نہ پہنچ سکوں آج بھی چھپ کر عدالت پہنچا ہوں چیئرمن پیچھ آئے کی روسترم پر گفتگو عدالت کی سرکاری وکیل کوپریشن سے متعلق موقع فلے کر پیش ہونے کی ہدایت کہ اس دوسری عدالت منتقل کرنے کی استداب پر اظہار برہمی آئی جی پنجاب سمیت دیگر فریقین سے جواب طلب میڈیا پر بیٹھ کر جو اطلیہ کو مزاک بنا رہے ہیں ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی جیسٹس تارک سلیم کے ریمارکس سماعت آج پھر ہوگی دہشتگر چھپ کر ہی عدالت آتے ہیں وہ وقت دور نہیں موچھپا کر آنا پڑے گا کیا پولس پر حملوں اور مسلح جتھوں سے حملہ ور ہونے کے بعد بیوی تمہاری ڈر گئی کیا شہباز شریف کی بیٹھی کے گھر نیپ کو حملہ کرنے کا حکم دیتے شرم آئی تھی ماریم آرنگ زیب کا رد عمل عمران خان کی اسلام آباد میں درج دو مقدمات میں 27 مارچ تک حفاظتی زمانت منظور چیئرمن پیچے آئی اللہ اور ہائی کورٹ کے دورکنی بینچ کے سامنے پیش جیسٹس علی باقر نچفی کی عدالت سے بھی ریلیف نیپ کیسز میں بھی دس روز تک عمران خان کی حفاظتی زمانت منظور کاغذات نامزدگی میں مبینہ بیٹی ٹیارن کا ذکر نہ کرنے کا کیس عمران خان نہ اہلی کیس کی اسلام آباد ہائر کورٹ میں سمات الیکشن کمیشن کی طرف سے زمنی انتخابات میں عمران خان کی طرف سے دیئے گئے بیانے حلفی جمع نہ کرائے جا سکے اگر وہ بیٹی قبول بھی کر لیتے ہیں تو بھی قانونی طور پر آپ کی درخواست منظور نہیں ہوگی چیف جسس آمیر فاروق کے ریمارکس سمات انتیس مارش تک ملتوی الیکشن کمیشن کے فیصلے پر احتجاج تھانا سنگ جانی میں درج دہشتگردی کے مقدمے میں عمران خان کی عبوری زمانت میں چار اپریل تک توسی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی منظور انصداد دہشتگردی عدالت کے جج نے محفوظ فیصلہ سنا دیا حکومت کا عمران خان کے خلاف دہشتگردی کے مقدمات پر جی آئی ٹی بنانے کا فیصلہ عالی سطح کی تحقیقاتی ٹیم چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف کیسز کے انکواری کرے گی پورسز کے خلاف پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے کاروائی کے حوالے سے بھی تحقیقات ہوں گی کہیں احتجاج کہیں چھینہ جھپٹی کہیں صرف خاری مفتاٹے کی فراہمی عوام پر بھاری فیصل آباد میں مومر شہری کو مفتاٹہ نہ ملا موت مل گئی لائن میں کھڑے کھڑے حرکت اقل بن ہونے سے جانبھک سیالکوٹ حافظ آباد قصور سمیت کئی شہروں میں سیل پوائٹس پر بدنظمی شہریوں پر پولس تشدد کی شکایات بھی عام من پسند افراد کو نبازنے کا شکبہ پنجاب میں مفتاٹہ سکیم کے تحت تین روز میں پچیس لاکھ تھیلے تقسیم سکیم پورا رمضان المبارک جاری رہے گی ساٹھ ہزار روپے سے کم مہانہ آمدن والے ہر خاندان مفتاٹے کے تین کھیلے دیے جا رہے ہیں عوام کو مشکلات کے بغیر پراہمی یقینی بنائے نگرام وزیرالہ پنجاب محسن رزا نقوی کی ہدایت لاہور میں نان بائی بے لگام روٹی کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ روٹی ایک دو نہیں پورے دس روپے مہنگی پندرہ روپے میں ملنے والی روٹی کی قیمت بڑھا کر پچیس روپے کر دی گئی زلی انتظامیہ خاموش تماشائی سین حکومت آٹے کی مد میں فی خاندان کو دو ہزار روپے دے گی سوبے میں اٹھتر لاکھ خاندانوں کو سبسیڈائز آٹا دیا جائے گا رمضان میں پینسٹ روپے فی کلو آٹا پراہم کریں گے زخیران دوستوں اور ناجائز منافق خوروں کے خلاف کاروائی ہوگی شرجیل میمن وزر خارجہ بلاول بھٹو کا ایران اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فانک رابطہ بیجنگ میں سے فریقی اعلامیہ پر دستخط خوشائند ہے ایران سعودیہ کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی خطے کی ترقی میں مددگار ثابت ہوگی بلاول بھٹو کی اپنے ہم منصبوں سے گفتگو ہم ایک بڑی تحریک کے لیے تیار ہیں اور اس تحریک کا آغاز کسی وقت بھی ہو سکتا ہے آپ ٹکراؤ کی پالیسی سے پیچھے ہٹیں بات چیت کی طرف آئیں عوام کو مقتدر اعلیٰ ماننا پڑے گا عوام کو فیصلوں کا حق دینا پڑے گا جنہوں نے تحریک انصاف کے ورکرز کے اوپر اتنا بڑا ظلم کیا ہم ان کو عدالتوں میں لے کے جائیں گے اور قرار واقعی سزا جو ہے وہ ان کو ہوگی پی ٹی آئی ایک بڑی تحریک کے لیے تیار کسی وقت بھی آغاز ہو سکتا ہے عوام کو فیصلوں کا حق دینا پڑے گا آپ ٹکراؤ کی پالیسی سے پیچھے ہٹیں بات چیت کی طرف آئیں زمان پارٹ میں کارکنوں کو بدترین تشدد کیا گیا اب حکومت سوچ رہی ہے عمران خان پر پابندی کیسے لگانی ہے بواہ چودری کی میڈیا ٹاک مخالفین کو نامعلوم افراد کے ذریعے اٹھانا اور پھر اپنی مرضی کا بیان لینا حکومت کا وطیرہ بن گیا سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کو اٹھایا گیا اور پھر اپنی مرضی کا بیان دینے پر مجبور کیا گیا شریف خاندان چاہتا ہے معزز جج صاحبان تمام فیصلے ان سے پوچھ کر سنایا کریں عدالت کی عطلیہ کے خلاف سوچی سمجھی سازش کی جارہی ہے سابق وزریالہ پنجاب چہدری پر بے زلا ہی توڑ پھوڑ کارے سرکار میں مداخلت اور پولیس پر پیٹرل بوم پھینکنے کا کیس سیاسمین راشد میاں اسلام اقبال کاسن زمان کی اوبوری زمانت اٹھائیس مارچ تک منظور انصداد دیشتگردی عدالت نے پی ٹائر رہنماؤں کی گرفتاری سے روک دیا رکاوٹیں توڑ کر پولیس اہلکار کو مارنے کی دھمکی کا الزام حسان نیازی کو اسلام آباد کے ڈسٹرک انڈ سیشن عدالت میں پیش کیا گیا پی ٹائر رہنماؤں کا دو روزہ جسمانی ریمان منظور عاصف علی زرداری پر عمران خان کے قتل کی سازش کا الزام لگانے کا کیس شیخ رشید پر فرد جرم کی کاروائی چودہ اپریل تک موخر عدالت نے شیخ رشید کو حاضری لگا کر جانے کی اجازت دے دی رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں ہوگا صدارت کمیٹی کے چیئرمن مولانا دلخبیر آزاد کریں گے چاند آج نظر آنے کا امکان ہے پہلا روزہ جمعیرات کو ہوگا ماہری نے فلکیات سعودی عرب میں بھی چاند نظر نہیں آیا پہلا روزہ 23 مارچ کو ہوگا اسلام آباد راولپنڈی جہلم گجرات سمیت کئی شہروں میں بارش منڈی بہاودین میں شدید یالہ باری سڑکیں سفید ہو گئیں حیرت انگیز نصارہ محکمہ موسمیات نے بادل برسنے کا سلسلہ ہفتے تک جاری رہنے کی پیش گوئی کر دی امریکی انتظامیہ نے ایک بر پھر مودی سرکار کا مکروح چہرہ بے نقاب کر دیا بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری مقبوضہ کشمیر میں بھی پور تشدد کاروائیوں کا سلسلہ تھم نہ سکا مودی حکومت میں پولس تشدد اور ماورہ عدالت قاتل میں اضافہ ہوا سالانہ ریپورٹ جاری اور لاہور میں فلم ہوئے تم اچنبی کے لیے آبیدہ پروین کے گانے کی لانچنگ تقریب ڈائریکٹر کامران شاہید، ادھکار سہیل احمد اور میکال کی شرکت لانچنگ تقریب میں فلم کا ٹریلر بھی دکھایا گیا موسیقی